یہ زندگی عسان نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ تو میں کہتا ہوں یہ دیوہیکل ریسلر ہے یہ یہ بھاری برکم پہلوان ہے اور ہم کمزور سے انسان ہیں لیکن ہم مقابلہ اس صورت میں کر سکتے ہیں ہم مسلز بنائیں مسلز کس سے بنتے ہیں میں کہتا ہوں اصلی زندگی میں اس زندگی کے ریسلر کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلز جو بنتے ہیں وہ یقین کی طاقت سے بنتے ہیں وہ امید سے بنتے ہیں وہ حمد سے بنتے ہیں وہ تڑپ سے بنتے ہیں مسلسل عمل سے بنتے ہیں یہ آپ بنا لیں تو آپ کامیاب ہیں اقبال کا ایک شعر ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تیرے اندر اگر چنگاری ہے نا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنانہ کر یہ دولت میری اس سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا زندگی میں اس سے بڑو لوگوں نے مقام نہیں بنایا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنانہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری جو کی روٹی کھا کر بھی جو ہے نا علی مرتضی وہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکتے ہیں کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری بہت خوبصورت شعر ہے اگر میں چاہوں گا اس کو ضرور یاد کیجئے گا اقبال نے کہا دم زندگی رم زندگی رم کہتے ہیں بھاگنا تیزی سے دم زندگی کا سانس جو ہے یہ نکر رہ جلدی سے دم زندگی رم زندگی غم زندگی سم زندگی سم کس کو کہتے ہیں زہر تو زندگی کا جو غم ہے اس کو اگر تم نے ان مسیبتوں پریشانیوں پر غمگین ہو کر بیٹھ گئے تو یہ زہر ہے دم زندگی رم زندگی غم زندگی سم زندگی غم رم نہ کر سم غم نہ کھا کہ یہی ہے شان کلمدری یعنی ایک اور بہت خوبصورت شعر یہ ہے اس نے کہا طریقے اہل دنیا ہے گلاش اکوازمانے کا نہیں ہے زخم کھا کر آہ کرنا شان درویشی یعنی ان غموں کے اوپر تکلیفوں کے اوپر مصابتوں کے اوپر جو ہے مرد مومن اگر آہ بھی کرتا ہے تو یہ درویشی کی شان کے خلاف ہے طریقے اہل دنیا ہے گلاش اکوازمانے کا نہیں ہے زخم کھا کر آہ کرنا شان درویشی یہ نکتہ پیرے دانا نے مجھے خلوت میں سمجھایا کہ ہے زخم فغان شیری فغان روباہی و میشی کہ یہ جو ہے نا زبط کرنا مسیبتوں کے اوپر صبر کرنا یہ شیری ہے اور رولہ ڈالنا اوہ میری قسمت ماری گئی اوہ میری قسمت خراب ہے اوہ میں تو مارا گیا اوہ میں تو جناب لوٹ گیا وہ کہتا ہے یہ بکری اور لومڑی کا شیوہ ہے شیروں کا شیوہ یہ نہیں ہے زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ جوے شیرو تیشہ و سنگے گراہ ہے زندگی آشکارہ ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے گرچہ مٹی کے ایک پیکر میں نہاں ہے زندگی آشکارہ ہے